موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ساتھ سریع کال جے جنندرہ عزیز دوستوں آئی ایم ایف سے ابھی تک ڈیل سائن سٹاف لیول پہ بھی نہیں ہوئی اکورڈنگ ٹو پروسیجر یہ ہوگا کہ جو سٹاف آیا تھا ان کا ادھر نیتھن پوٹر کا ڈیلیگیشن جو آیا تھا وہ اور پاکستان کی جو فائننس منسٹری کی بیوروکریسی ہے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا پھر وہ ایگریمنٹ پاکستان سرکار کے پاس جائے گا اور وہ ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کے پاس جائے گا پھر وہ دونوں اس کو ایگری کریں گے تب جا کے وہ ایگریمنٹ ہوگا اب یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں منسٹر آف اسٹیٹ پاکستان کی جو فائننس کی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے اور اگر یہ اس ہفتے کہتا ہے کہ اینڈ آف ویک تک ہو جائے گا اگر یہ اس ہفتے اینڈ آف ویک تک یہ سٹاف ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چار ہفتے بعد آئی ایم ایف کی ایگزیکیٹیو بورڈ کی میٹنگ میں جائے گا پھر وہاں سے اپروو ہوگا پھر کب جا کے وہ ون بلین کی لون کی قسط ملے گی پاکستان کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف بہت خوش ہے ہم سے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ نے ہماری ساری باتیں مان لی ہیں فائننس سپلیمنٹری بل دوہزار تیس جس میں ایک سو ستر بلین روپے کے آپ نے نئے ٹیکسیس لگا دیئے ہیں یہ سب بہت اچھا کیا ہے لیکن آئی ایم ایف ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اینرجی ریفارمز آپ کو کرنے ہیں سرکولر ڈیٹ منیجمنٹ نو سو باون بلین روپے کا سرکولر ڈیٹ کو آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ایک اور نئی شرط بھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے انٹریسٹ ریٹ میں انکریز کرے یعنی پاکستان انٹریسٹ ریٹ کو بڑھائے ہر لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو چونہ لگاؤ اور پیسہ کھینچو کیونکہ آپ آرمی کے اوپر ڈیفنس بجٹ کم نہیں کر رہے آپ ایلیٹ کو جو فیسلیٹیز دے رہے ہیں وہ کم نہیں کر رہے تو آپ پھر عام آدمی کو نہیں چوڑو ہمیں تو اس سے مطلب بھی آپ اپنے ملک کا چونہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ملک کے لوگوں کا چونہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو ابھی بھی کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں آئی ایم ایف مانگتا رہتا ہے اب جیسے کہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ فور فائننس ہیں آئیشہ گوز پاشا انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف تو ہم سے بہت خوش ہے اور وہ سیٹیسفائیڈ ہے کہ پاکستان نے دیکھو فوراں ایک سو ستر بلین روپے کا ٹیکس لگا دیا اپنی عوام پہ اب آئی ایم ایف یہ بل ایگریمنٹ ہم سے سائن کرا کے اپنے ایگزیکیوٹیو بورٹ کے سامنے رکھے گا اور یہ جو پاشا ہیں آئیشہ گوز پاشا جو منسٹر آف اسٹیٹ فور فائننس کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب امارات اور چائنہ سے بھی کہے گا کہ وہ پاکستان کو مدد کرے ہم چائنہ سعودی عرب اور امارات کو پوش کریں گے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے لیکن پاکستان کا تو کچھ عمر نکلا ہوئے پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان اس وقت فارغ ہو چکا ہے اور پاکستان کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے یہ یہ ایک آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے محلات یہ ہو گئے ہیں تینوں ساہبان گوھر کرتا ہوں کہ کمیز سلواتے ہیں تو سلوار پڑھ جاتی ہے سلوار سلواتے ہیں تو کمیز پڑھ جاتی ہے اور دونوں اگر سلواتے ہیں جانے کیا کیا پڑھتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ نہیں انہوں نے پوری سچویشن باکس میں بند کر دیا اس کا مزا نہیں اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو غیرت مند لیڈرز ہوتے ہیں قومیں ہوتی ہیں وہ اعلان کر دیتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہے جیسا سری لنکا والوں نے اعلان کر دیا آت کھڑے کر دیا کام ڈیفولٹ ہو چکے ہیں یہ ڈیفولٹ ہونے کا اعلان نہیں کر رہے کیونکہ جس دن ڈیفولٹ ہونے کا اعلان ہوا اس دن قیامت آ جائے گی پھر ہنڈرڈ پرسنٹ لاوہ ابل رہا ہے کبھی بھی یہ پھٹے گا جب پھٹے گا نا بیٹا سب بے جائیں گے سرمایہ دار صرف یہاں پہ مالہ مال ہے غریب جو ہے نا بیچارہ دربدر ہے کنجر ترین لوگ ہمارے پر مسلط کر دیئے گئے کنجر ترین لوگ پھر کہہ رہا ہوں میں کنجر ترین لوگ ہمارے پر زبردستی کے مسلط کر دیئے گئے ہیں ہر وقت عمران غلط ہے نواز شریف غلط ہے زرداری غلط ہے آپس میں ہی لگے میں اس کا مقصد ہے کہ عوام کی طرف تو تمہاری کچھ ہے ہی نہیں بیٹا یہ پاکستان کو بچا کے عدلہ نے رکھا ہوئے نا ان غریبوں کی وجہ سے یہ خون مانگ رہی ہے یہ زمین خون مانگ رہی ہے جب تک ہم خون نہیں دیں گے نا تب تک فصل اچھی ہوگے گی نہیں ان غریبوں کی وجہ سے غریب کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے وہ جب یہ غریب نکلے گا نا باہر پتہ نہیں غریبوں کو ہو کیا گیا ہے میں بڑھا آدمی میں کہتا ہوں نکلو جس طریقے نہیں چوڑ ڈاگو کو گولیاں مارتے ہیں ان سب کو قومی سمیلی صوبائی سمیلی جو غلط کرپ لوگ ہیں ان کو مار دو ختم کرو ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ اب آپ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے نا کہ لاوہ اُبل رہا ہے تو لاوہ تو اُبلے گا نا بھائی سیچیویشن یہ ہے کہ ٹیکس آپ لے رہے ہیں عام آدمی سے انکم ٹیکس جی ایس ٹی جنرل سیلس ٹیکس سی وی ٹی کیپیٹل ویلیو ایڈی ٹیکس ویلیو ایڈی ٹیکس سیلس ٹیکس سیرویس ٹیکس فیول ایجیسمنٹ چارجز پیٹرول لیوی ایکسائیس ڈیوٹی کسٹمز ڈیوٹی اوکٹروی ٹیکس ٹی دی ایکس ٹیکس ایمپلیویمنٹ سٹیٹس انڈیکیٹر ٹیکس پروپرٹی ٹیکس گورنمنٹ سٹیٹیٹری ٹیکس آبیانہ ٹیکس اشر زکاة زکاة بھی پاکستان میں بینکوں سے ہر رمضان میں کاٹ لی جاتی ہے ہر آدمی کے ایکاؤنٹ میں سے زکاة اسلام میں آپ کی مرضی سے ہے اوبلیگیٹری لیکن ایون پروفیٹ محمد کے دور میں بھی یہ سرکار کو یہ اکتیار نہیں تھا کہ آپ عام آدمی سے زکاة زبردستی لیں یہاں ہر آدمی کے بینک اکاؤنٹ سے نکال لی جاتی ہے 2.5% ہر سال رمضان میں تو زکاة اشر ڈھل ٹیکس لوکل سیس پی ٹی وی لائسنس پارکنگ فیس ہر جگہ پہ کیپٹل گین ٹیکس واتر ٹیکس فلود ٹیکس پروفیشنل ٹیکس روڈ ٹیکس ٹول گیٹ ٹیکس سیکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس ایڈوکیشن سیس ویلت ٹیکس کونگشنل لیوی کمپلسری ڈیڈکشن سپر ٹیکس ویڈھولڈنگ ٹیکس ایڈوکیشن فیس سیکیپ لیو ہیوی ایڈوکیشن فیس ڈونیشن اٹھ اسکول چندہ ایٹ مسجد بھکاری راستے میسج ہو لیتے ہیں آپ سے اور پرسنل جنریٹر استعمال ہوتے ہیں جس میں پیٹرول گیس یہ سب استعمال ہوتی ہے سیکیورٹی بھی اسٹیٹ نہیں دے پا رہی زیادہ تر لوگوں کے اپنے پرسنل گارڈ ہیں پرسنل یہ ہیں یہ سارا بوجھ عام آدمی پہ ہے ایلیٹ کو یہ سب سے فارغ رکھا ہوا ہے الٹائم کا سبسیڈیا دی ہوئی ہیں اور یہی آئی ایم ایف کی جو چیف ہیں وہ پاکستان کو سمجھا رہی ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسیڈیز ہوتی ہیں یہ غریب آدمی کو آپ سہولت دے آپ تو امیروں کو دے رہی ہیں آپ کے ہاں ٹاپ کے بزنسمنٹ پولیٹیشنز ججیز بیوروکرٹس اور آرمی کے لوگوں کو سارے سبسیڈیا ملی ہوئی ہیں ان کے ریڈیوز ٹیکس ہوتے ہیں ان کو زبردست آپ فیسیلٹیز دی ہوئی ہیں ہر چیز فری میں دے رہے ہیں جبکہ یہ چیزیں تو غریبوں کو ملنی چاہیے ہیں یہ آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کرسٹالینا جیورجیوہ نے کہا ہے میرے زیادج پیکس Haverchi ہم stakes چیزیں موسیقی کن splкрاک موسیقی جیوری میشه پی montón آخری وہ بے گزرمج کے ساتھ انجازت سے ڈقائر دیگر ہے میں جب ہم اسی اللہ کے بارے رہا تقریب ہمارے کی افتاد کرنین ایک ڈقی ریوانٹ ایک اکانی طرف ایک ڈقی ریوانٹ کو احتراب مطلب جو جوڈے کی بناء پلی کیسرک اور پیدا seek ریوانٹ ڈقی ری چیل کو ایک ساتھ باید جوڈی جوڈی بائی ایک پر دوسری بیترگیتہ تیری لے the people who really need it uh it shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies it should be the poor to benefit from them and there the fund is very clear we want the poor people of Pakistan to be protecting the do Hey ba you I I I I لعوہ اس لیے بھی اُبلے گا کہ اس ہفتے پاکستان میں مہنگائی 38% بڑی ہے پیاز 433% بڑی ہے ساڑھے چار گناہ قیمت ہو گئی ہے چکن 101% ڈبل پرائیس ڈیزل 81% انڈا 81% چاوال اری 74% بروکن باسمتی 73% پیٹرول 69% مونکی دال 67% کیلا 63% لپٹن چائے 63% دال 56% روٹی 55% ماشدال 53% لپی جی 52% سگریٹ 50% یہ سب عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں عام آدمی کا تو آپ نکال رہے ہیں کچو مر تو پھر آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ ریوائیف کریں گے پاکستان کو آپ زندہ کریں گے دیکھیں عزیز دوستوں خواجہ عاصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے اب پاکستان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے قریب ہے نہیں پاکستان ڈیفولٹ آلریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے نا اور سیچیوشن یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتایا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے نا وہ چھ مہینے میں فورٹین پوائنٹ ایٹھری پرسنٹ کم ہوئی ہے اس لئے کہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کافی عد تک بند پڑھائے اور پورے فگرز ہیں کہ اتنے بیلین کی پچھلے سال ہوئی تھی اس سال اتنے بیلین کی ہوئی ہے پاکستان کی بیگیسٹ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے کم ہوئی ہے فورٹین پوائنٹ تھری پرسنٹ پاکستان کی رائس ایکسپورٹ سکسٹین پرسنٹ کم ہوئی ہے جولائی ٹو جنوری کا جو فسکل سکس منٹس ہیں فرس جولائی سے فرس جنوری تک پھر فرس جنوری سے تیس جن تک باقی چھ مہینے ہوتے ہیں سکسٹین پرسنٹ رائس ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے اور یہ رائس ایکسپورٹرز ایسسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمن چیلہ رام کیولانی نے دون اخبار کو بتایا ہے اور ایران اور افغانستان کو رائس اسمگل ہوتا ہے وہ اس خاتے میں نہیں آتا سندھ میں لونگ گرین رائس جو کہ باسمتی نہیں لونگ گرین رائس چالیس پرسنٹ اس کی پیداوار کم ہوئی ہے اس سال عزیز دوستوں جب یہ سیچیئشن ہے تو اب آپ کو کیا سٹام پیپر پر لکھ کے دیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے پاکستان کی انڈسٹریل مائٹ تباہ ہے فورن ایکسچنج ریزرز 3.1 بلین موجود ہیں پیمنٹیں آپ کو کئی بلین کی سر پر پڑی ہیں آپ کی ایکونومی 350 بلین ڈالر کی گنی جاتی ہے اس کے پاس 3 بلین ڈالر کا فورن ایکسچنج ہونا تو لانت ہے ایسے رولرز پر اور ایسے آرمی والوں کے اوپر جو ابھی بھی اٹھارہ سو ارب روپے کا بجٹ لے جاتے ہیں عارف حبیب ایک فائننس کمپنی ہے اس کے ریسرچ ہیڈ تاہیر عباس نے کہا ہے کہ جسی تیزی سے کمپنیاں بند ہو رہی ہیں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اور اس سے ایکونومی گروتھ کم ہو رہی ہے پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو لوکل مارکٹ میں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے اور سب سے خطرناک چیز ہے انیمپلیمنٹ بڑھ رہی ہے انیمپلیمنٹ بڑھے گی تو کرائم ایک آؤٹ آف کنٹرول کرائم ہو جائے گا پوری ڈیمانڈ اس وقت مختلف پروڈکس کی بڑھتی جا رہی ہے لیکن سپلائے کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں کیونکہ ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہیں نئی ایلسیاں کھل نہیں رہی تو اس لیے رو مٹیریل کا امپورٹ نہیں ہو رہا تو پروڈکشن ہاؤسز بند ہیں سوزوکی موٹرز نے اپنا پروڈکشن یونٹ بند کر دیا تھا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ابھی بھی ہم کھولنے کو تیار نہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم فیبروری کے فارس ٹویک میں کھولیں گے تو ابھی ہم فیبروری کے اینڈ تک کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں عارف عبیب کے جو ریسرچ کے ہیڈ ہیں تاہیر عباس انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایکسپیک کی جا رہی تھی پچھلے سال اس سال کے لیے چھے پرسنٹ پاکستان کا سال شروع ہوتا ہے فرس جولائی سے تھرٹی جون تک ہر سال تو فرس جولائی کو یہ ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ چھے پرسنٹ انکریز ہوگی ایکسپیک کیا جا رہا تھا اور یہ اتنی بڑی آرمی والے ملک کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے میں یہ امران ریاض بتا رہے ہیں کچھ شاید پاکستانیوں کو کچھ شرم آ جائے آپ دیکھیں وہ اکیلہ انڈین ایک سو پچاس ارب ڈالر کا مالک ہے مکیش امبانی اٹھاسی ارب ڈالر کا مالک ہے اور یہ سارسپونہ والا چوتھے نمبر پہ اکیس اشاریہ پانچ ارب امریکی ڈالر کے مالک ہیں شیف ندر یہ جناب اکیس اشاریہ چار ارب امریکی ڈالر کے مالک ہیں جندل صاحب ہیں جی سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر کے مالک ہیں ڈلیپ صاحب ہیں یہ پندرہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے مالک ہیں اور اس کے بعد ہندوچا پرزرز یہ پندرہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے مالک ہیں کمار برلا پندرہ ارب ڈالر کے مالک ہیں اور دسویں نمبر پہ بجاج فیملی یہ چودہ اشاریہ چھ ارب ڈالر کے مالک ہیں یہ انڈیا ہے ان کے انڈویجولز کے پاس جتنا پیسہ ہے ہمارے سٹیٹ بینک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں ابھی ٹاپ ٹین کی بات کر رہا ہوں ان کا دسویں پندرمے نمبر کا بندہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے سٹیٹ بینک سے زیادہ بھی رہے اور ہم ایک ایک دو دو ارب ڈالر دنیا سے جا کر مانگ رہے ہیں کبھی سوچا ہے پاکستان ستر سالوں میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا عزیز دوستوں آئل کمپنیز نے پاکستان کو گورنمنٹ کو کہا ہے کہ کیش فلو ڈیفیسٹ تھرٹی فائی بلین روپے کا چل رہا ہے اس لیے کہ کسٹم ڈیوٹی اور دیگر مسئلوں کی وجہ سے تو ہمیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے لیٹر لکھا ہے آئل مارکٹنگ کمپنیز کی طرف سے اوگرا کو آئل ان گیس ریگولارٹی آتھورٹیز کو اور اس میں یہ مشورہ دیا ہے کہ آئل کی پرائیس بڑھا نہیں ہوگی کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر چیزوں میں اور روپے کی قیمت کم اور رولر کی قیمت بڑھنے سے ہمارے اس میں کافی ڈیفرنس آ گیا ہے اس لیے ہمیں آئل کی پرائیس کو بہت جلد بڑھانا ہوگا عزیز دوستوں ایسے میں 1.1 ڈیلین کا آئی ایم ایف کی قیست پاکستان کو کیا دے جائے گی پاکستان کا اس سے کیا بھلا ہوگا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا پاکستان کا جہاز ٹائٹانک ڈوب چکا ہے لیکن یہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں مانتے بھی ہیں تو اعلان کرنے کو تیار نہیں کہ اعلان کریں گے تو پھر پوری دنیا میں پاکستان کا کوئی بھاو پوچھنے والا نہیں ہوگا پاکستان کو کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہوگا پاکستان کا سسٹم پھر انٹرنیشنل آثورٹیز اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہوں گی ایٹمک انرجی کے چیف پاکستان کیوں آتے ہیں وہ بھارت کیوں نہیں گئے وہ اسرائیل کیوں نہیں گئے وہ نورتھ کوریا کیوں نہیں گئے وہ پاکستان کیوں آئے سمجھ میں آنے والی باتیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے سے امریکہ کو بھی بہت فائدہ ہوگا کرنٹ سیناریو میں اور پاکستان کی آرمی ڈائریکٹ آکے کنٹرول کرے گی چیزوں کو اور ایک مارشل لواتا ہے نا تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ مختلف لوگوں کی پروپورٹیوں پہ ان پہ چیزوں کو سرکاری تیبل میں کیونکہ اب امرجنسی ہے وہ ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم آپ کا پروپورٹی لے رہے ہیں آپ کا یہ لے رہے ہیں آپ کا وہ لے رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا اس وقت ایکونومک سیچیوشن کو بہتر کرنے کے ایک زبردست راستہ ہے اور وہ راستہ میں ایک اور ویڈیو میں پورا ریسرچ میرے پاس وہ ہے وہ راستہ ایسا ہے کہ جس سے عام پاکستان کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی پاکستان امیڈیٹ اگلے ایک سال کا کرزہ کی قسطیں بھی ادا کر دے گا انٹریسٹ بھی ادا کر دے گا اور پاکستان کا فیڈرل ایکسچینج ہے نا فورین ایکسچینج وہ بھی کافی بڑھ جائے گا اور پاکستان کی ایکونومی روانی میں آ جائے گی لیکن وہ راستہ جن لوگوں نے کرنا ہے نا اس میں انہی لوگوں کو قربانی دینی ہے جبکہ اس ملک میں بنانا ریپبلک میں قربانی کا بکرا صرف عام آدمی عوام ہے اور غریبوں کو اس میں کوئی بھی سہارا دینا ریلیف دینے کا کام نہیں کر رہا تو وہ ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ فیکٹس این فیگرز کے ساتھ چیزیں رکھوں گا کرنٹ سیٹیوشن یہ ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے پاکستان کی ایکونومی کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے لیکن وہ راستہ ایمپوسیبل ہے آخری حربہ ہوگا ٹیکنوکرٹ مارشل لو آرمی ہر چیز ڈیریک کنٹرول کرے گی پولیٹیشنز کو پیچھے رکھ دے گی تاکہ کچھ خرچہ جو پولیٹیشنز پہ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے لیکن یہ ملک تباہ ہو چکا ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی بیسے بھی پاکستان کا کوئی دشمن ملک ہے نہیں لیکن پاکستان کو دشمن کی کبھی ضرورت پڑی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری آرمی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے جس نے آدھا پاکستان سیونٹی ون میں گھوا دیا اور باقی آدھا پاکستان تباہی کے دھیانے پہ کھڑائیں تھینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور آلی وڈ سپورٹ کیپ سپورٹ پہلات یہ ہو گئے ہیں تینوں ساہبان گوھر کرتا ہوں کہ کمیز سلواتے ہیں تو سلوار پڑھ جاتی ہے سلوار سلواتے ہیں تو کمیز پڑھ جاتی ہے اور دونوں اگر سلواتے ہیں جانے کیا جا پڑھتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے یہ نہیں انہوں نے پوری سیچویشن باکس میں بند کر دیا اس کا مبزا لیں